نصیب وہ لوگ ہیں جو آج قرآنِ وجید کی عظمت قرآنِ وجید کی محبت قرآنِ وجید کے ساتھ بابستگی کے اظہار کے لیے اس محفل میں آئے بیٹھے تھے عرش والا رب، ساری کائنات کا پروردگار اس بات پر کل قیامت کے دن جو راز کی بات ہے وہ یہی ہے کہ پہلے دن صدا آمنہ کے لالے جو ہے وہ غارِ حراسے اٹھ کر اور اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جب یہ آواز بلند کی تو صدیوں پہلے ہزاروں کلومیٹر دور اور آج کائنات کا ہر ذرہ، ہر کونہ اور ہر گلی، ہر نگر، ہر ٹوک، ہر مرلہ اس صدا پر لبے کے رہا ہے کل قیامت والے دن میرے دوستو یہ بات پسنجھو کہ یہی وہ معاملہ ہے ہم قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے سے آجز ہیں ہم قرآن مجید پر عمل کرنا اور کما حق کا ہو اس سے ہماری بیبسی کمدوری ہے وہ جن کا حق ہے انہوں نے ادا کیا ہے اور پورا ادا کیا ہے اللہ کی رضا کے مطابق دیا ہے اور اس لیے انہیں کی شان ہے بس ہمارا تو معاملہ اتنا ہے کہ کل قیامت والے دن پرور بگار ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں میں شمار فرما ان کا ساتھ نصیب ہو جائے ان گروہ اس جماعت اس کافلے میں اللہ ہمیں شامل ہونے کی عزت عطا فرما دے اور یہ بات بھی یاد رکھو میرے دوستو بات نظریات کی ہے نیت کی ہے اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ ہے زندگی اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ ہے زندگی تو میرا نہ بن نہ بن اپنا تو بن اپنا تو بن اس بات کو ساتھ میرے پیارے دوستو کہ قرآن مجید سینہ رسول رحمت صل اللہ علیہ وسلم زبان رسول سے اللہ کے کلام کی ترجمانی ہوئی اور قرآن مجید کو قیامت تک قیامت کی صبح تک پھیلانے کی ذمہ داری جو ہے اور یہ بھاری پوت جو ہے جس نسل نے اٹھایا ہے اس نسل کے بابا کو علی کہتے تھے لوگا یاد رکھنا اگر قرآن سے چھتنا چاہتے ہو قرآن سے نور لینا چاہتے ہو اگر قرآن سے بخشش کی سمانت لینا چاہتے ہو تو میرے علی سے پیار کرنا اللہ قرآن تمہارے لیے آسان کرتا چاہتے ہیں وگرنا کائنات میں نبی کے باق نبی کے باق صرف ایک ہی ہستی ہے جو تمہیں کہتی ہے لوگو ادھر میری طرف دیکھو میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن مجید کی کونسی آیت رات کو اتری کونسی دن میں اتری وہ وقت کیا تھا موسم کیسا تھا رات تا پہل کون تھا دن کی چمک کونسی تھی وہ لوگو اس لیے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ القریم وہ ہستی ہے وہ ذات ہے وہ کمال ہے کہ نبی کے بعد سب نے اگر قرآن کو دین کو سمجھنے کے لیے رجوع کیا تو علی سے کیا علی نے اس مغلوق میں سے اوہ سوائے میرے نبی سے کسی اور سے قرآن نہیں پوچھا واحد وہ بندہ ہے واحد وہ ہستی ہے واحد وہ عظیم ہستی ہے اس لیے آج کے دور کا فتنہ آج کے دور کے کفر سے یزید سے لڑنے کے لیے لڑنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ پیارے لوگوں وہ مولا علی کی محبت ہے وہ نسل رسول کی محبت ہے میرے حضور نے فرمایا تھا لوگوں اپنی اولادوں کو وہ تین باتیں سکھاؤ یہ محبت اور پیار سکھاؤ انہیں ایک میری محبت ایک میری اہلِ بیعت کی محبت اور ایک قرآن کی محبت اہلِ بیعت کی محبت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا بھئی قرآن سمجھ نہیں آتا قرآن کلیجے میں نہیں اترتا قرآن خون میں نہیں اترتا قرآن قبر میں ساتھ نہیں جاتا وہ قرآن قبر میں انہیں کے ساتھ جاتا ہے جن کے وجود میں وہ مولا علی کی اولاد کی محبت ہوتی ہے احمد رضا کے ترانے پڑھنے والوں احمد رضا کسی حکمران کا نام نہیں چھا لیکن آج گلی گلی میں اگر احمد رضا کے فیض کی بات ہے تو پھر اس کا اور مشکہ سنجھو ان کے پاس ہے اس بات کے لیے جو کمال کا وہ اتنا ہی تھا کہ تیری رسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب سے رازہ نور کا یہ احمد رضا کا نظریہ ہے حقیدہ ہے ایمان ہے اس کے لیے اس نے اپنا جگر اپنا خون پیش کیا ہے اس لیے یہ سمجھو گے تو قرآن سمجھ آئے گا قرآن سمجھ آئے گا بات جو حسنی آپ کے سامنے ہے یہ ساری بات میں نے محض اس لیے کی ہے کہ انہی کا حق ہے اور یہ حق ادا کرنا جانتے ہیں ہو یہ اپنے وقت کا اپنے وقت کا حق ادا کرنا اللہ نے ان کے خون پر ڈال دی ہے اور رب کہتا ہے میں مکھی کو بھی کوئی بات سمجھا دوں تو بولنے نہیں دیتا یا تو بولنے نہیں دیتا ہے یہ تو خون رسول ہے یہ تو اولاد ہے رسول ہے یہ تو اول نمائندہ رسول خیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے کہ نبی تو کوئی اور نہیں آئے گا لا نبی اباغدی یہ تاج دارے ختم نبوہ زندہ بات آج تارے ختم نبوہ یہ حق ہے بھئی اس پہ ڈٹ کے رہنا اگر جنت کے دروازے پہ جانا ہے نا تو اس بات پہ ڈٹ کے رہنا یارو اور اس حقیدے کو بچا کر رکھنا خیامت کے دن کام آئے گا خیامت کے دن ایک ہی پاسپورٹ کام آئے گا آپ کا ایٹی ایم کسی اور بینک کا اور آپ کا پاسپورٹ کسی اور ملک کا وہ آپ کے پاس گرنسی کسی اور ملک کی چل جائے گی لیکن بھل سرات پر صرف ایک ہی کارڈا نکام آنا ہے اور وہ اولاد رسول کی محبت کا کام آنا اس بھی ہے اس بھی ہے جو ہے یہ حسنی آپ کے سامنے آج جو آپ کو ان حافظوں کو جنہیں اللہ نے شرف بخشا جنہیں اللہ تعالی نے یہ عزت بخشی ہے کہ قرآن کا نوکر بنایا چوکیدار بنایا اور قرآن مجید کا اللہ تعالی نے انہیں محافظ بنایا امیر ملک پیر جماعت علی شا رحمت اللہ تعالی آپ نے انگریز کو کہا تھا انگریز نے کہا کہ قرآن کے نشکے جلا لو مسلمانوں کو روک دو تو امیر ملک نے کہا خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کی مائے پتر جمتی رہیں گی محمد کا قرآن مجید میں نہیں دیں گے اور تو نشکے جلا سکتا ہے لیکن مسلمان ماں کی کوت کو نہیں جلا سکتا اور جب تک یہ مسلمانوں کی مائے بیٹے پیدا کرتی رہیں گی وہ قرآن پڑھتے رہیں گے قرآن پڑھاتے رہیں گے قرآن سنتے رہیں گے قرآن سناتے رہیں گے آج کی اس پاکیزہ بزم کے دولا آج کی اس پاکیزہ بزم کی رونہ آج کی اس پاکیزہ بزم کا لڑا آپ کے سامنے ہے میں نے تو یہ بات آپ کو بتانی تھی کہ آؤ یارو اس بات کو سنجھو وقت کی نمس پہ ہاتھ رکھو اور تاچھو دو تمہارے مشکلوں کا حل ایک ہی ہے اور وہ علی ہے اور علی کہتا ہے کہ لوگو اللہ نے علی کو زمانت بنا دیا ہے کہ تم بس اس بات کو سمجھ لینا آج جدر میرا علی کھڑی ہو ادھر ہی حق ہوتا ہے ادھر ہی قرآن ہوتا ہے ادھر ہی رحمان ہوتا ہے اس لیے اس بات کو لبانا اپنی اکل سے فیصلے نہ کرنا اپنے علم پہ دھوکا نہ کھا جانا اور اپنی برادری سے مشکلہ نہ کرنا وہ کہا جب بات حق کی آئے تو صرف اعلی کی طرف دیکھیں اگر بات حق کی آئے تو صرف اعلی کی طرف دیکھیں پانچ نارے پھجتنے سوال اکھنا رہا ہے علامہ پیر سیادہ انتیاد و سرشاہ صفقات میں آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ ان کی علم و عمل میں برکت دینا صرف موسیقا موسیقا